شیخ فیاض الدین صاحب آپ پہل عظام یہ لگ رہا ہے کہ راجہ ریاض صاحب بھی آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جی پارلیمنٹ واپس آئی ہے لیکن اس کے بعد استیفہ منظور کرنا شروع کر دیئے تو آپ نے ڈیموکرائٹک پروسس کو تو خود گنگ بلی جو ہے نا وہ ڈال دی ہے اس طرح سے کہ وہ آگے بڑی نہیں سکتا تو اب کس کو اکیوز کریں آپ کے یوٹن کی بات کریں یا پی ٹی آئی کے یوٹن کی بات کریں بھائی میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ ہماری پوری کوشش تھی کہ جمہوری عمل چلتا رہے اور اس کے لئے ہم نے پوری کوشش کی کہ پنجاب اسمبلی کو بھی نہ توڑا جائے اور کے پی اسمبلی کو بھی نہ توڑا جائے تاکہ ملک میں عدم اعتماد کی فضاء پیدا نہ ہو اور جمہوری عمل اپنا وقت پورا کرے اسمبلی اپنا وقت پورا کرے لیکن عمران خان صاحب تو کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں نا انہوں نے یک طرف حالہ کہ پرویز الہی بھی صاحب بھی چاہتے تھے اور بقول پرویز الہی کے پنجاب اسمبلی کے نائنٹی نائن پرسنٹ ممبر یہ چاہتے تھے کہ اسمبلی نہ توڑی جائے لیکن ایک شخص نے اپنی اناک جو کہہ دی ہے اس نے اپنی مرضی کے بطابے کی اسمبلیاں توڑ دی اور جمہوری عمل کو سبوتار کر دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اسمبلیاں انہوں نے توڑ دی تو پھر ہمارے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس پرمی اسمبلی پر استیفے دے کے اس پر لانت بھیج رہے ہیں تو ہم نے وہ لانت واپس کر دی ہم نے وہ لانت وصول نہیں کی تو یہ آپ کیوں چیخ رہے ہیں یہ تو خود کہتے تھے کہ ہم اسمبلی پر واپس نہیں جانا چاہتے بلکہ سپریم کورٹ پر ہائی کورٹ میں چلے جائے تھے کہ ہمارے استیفے منظور کیے جائے شیخ صاحب قدر کلامی کی معذرت آپ نے کہا کہ ہم نے پوری آپ نے کہا ہم نے پوری کوشش کی کہ اسمبلی نہ توڑی جائے میں دو بیان کورٹ کرنا چاہتا ہوں رانہ صلی اللہ تعالی صاحب نے کہا کہ سیاست چھوڑ دوں گا اگر اسمبلی انہوں نے توڑی رانہ صلی اللہ صاحب نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں اسمبلی توڑے میں نام چینج کر لوں گا اپنا تو آپ تو انسٹیگیٹ کر رہے تھے ان کو کہ پلیز یہ کام کیجئے نہیں نہیں ایسی آج نہیں اتاور تعالی صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ ایٹی سیکس بندے لے آئیں گے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا سر چیلنج تو آپ کر رہے تھے ساری ایٹی 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 ایٹ بندے آپ ان کا بیان نکال کے دوبارہ چلا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ان کے پاس اٹھاسی آدمی ہو گیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا ان کا یہ بیان صحیح ثابت ہوا کہ ان کے پاس ایٹی سیکس بندے تھے ایٹی ایٹ بندے نہیں تھے اور ایٹی سیکس بندے بھی آخر وقت تک یہ بارہ بچے سر تعلیل تو ہو گئی نا سر مناتے رہے اور ان سے حلف دیتے رہے کہ آپ واپس آ جائیں ہم اسمبلی نہیں توڑیں گے تو یہ خیر یہ تو سیاسی باتیں ہیں تو بارہ بڑھوں نے اسمبلی توڑ دی تو اس کے بعد جب اسمبلیاں پنجاب کی اور کے پی کے توڑ دی تو پھر ہم نے سوچا ہماری پارٹی نے اور پی ڈی ہم نے سوچا کہ یہ جو لانت بھیج رہے تھے اسمبلی پہ یہ واپس کر دی جائے ان کو